اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم انسانی سماج ہیمن سیولیزیشن زمین پہ انسان کے اجتماعی طور پر رہنے کے جو بنیادی اصول ہیں یوں سمجھیں کہ قرآن کی نظر میں ہیمن سیولیزیشن کے پانچ بنیادی پیلرز بیان ہوئے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنیادم کو کرامت بخشی اس کے بعد تو پہلا جو پیلر ہے وہ خود بنیادم ہے انسان ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْ وَالْبَحْ خُشْكِي وَرْطَرِي پہ ہم نے ان کو حمل کیا مسلط کیا تو زمین اپنے وسائل کے ساتھ دوسرا پیلر ہے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشن میں آگے ارشاد فرمائے وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور ہم نے طیبات جہیں اس کو انسان کو ہم نے آتا کیے بے الفاظ دیگر گویا طیبات سے مراد ایکونمیکل سسٹم ہے یعنی انسان کی جو بنیادی ترین ضرورت ہے اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے آگے ارشاد فرمایا وَفَدَّلْنَا هُمْ لَا كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے اس انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کیے اس فضیلت کے حصول کے لیے بنیادی طور پر عقل اور وحی ہے جو انسان کو فضیلت عطا کرتی یہ چار پلر ہو گئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر شخص ہر انسان جو ہے وہ امام کے ساتھ پکارا جائے گا بے الفاظ دیگر لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ یہ جو قیامت کا ذکر فرما رہا ہے قرآن بے الفاظ دیگر لیڈرشپ کا رول اس دنیا سے لے کر آخرت تک ہے لہذا ان چار پلرز کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا پلر انسان ہے دوسرا ارس کیا زمین اور اس کے وسائل ہیں آگے فرمایا کہ ہم نے رسک عطا کیا گویا ایک ایک اکانومیکل سسٹم کی ضرورت ہے جو جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ منیج ہو سکے یہ جو اگلا جملہ ہے فضلناہم اور ہم نے فضیلت اتا کی ہے یہاں قرآن نے دو لفظ استعمال فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ہم نے کرامت بخشی ہے بنی آدم کو کرامت اور اس کے بعد فضلنا فضیلت بخشی ہے کرامت میں اور فضیلت میں فرق ہے یہ کرامت جہاں وہ وحبی ہے اقتصابی نہیں ہے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اتا کر دی ہے یہ کرامت یعنی انسانی وجود کو جو جو ضرورت تھا پروردگار نے وہ اتا فرما دیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِیم اس ساری کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے انسان کے بارے میں اشارت فرمایا کہ ہم نے تیرے وجود کو بہت ہی احسن اس کی جو اس کی جو خلقت ہے وہ ان ساری موجودات میں سب سے بہترین ہے احسنِ تقویم ہے لہذا کرامت جو ہے وہ وحبی ہے اللہ نے دی ہے انسانی وجود کے اندر جتنی نعمتیں ہیں آنکھوں کی شکل میں زبان کی شکل میں دماغ کی شکل میں سماعت کی شکل میں یہ ساری طاقتیں پروردگار نے فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو گویا یہ بنیادی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں تمہارے مانگے بغیر فضیلت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے لیے واحبی نہیں ہے قسمی ہے اس کو انسان میں حاصل کرنا ہے اس فضیلت کے لیے یہ فضیلت بلاخر انسان اس دنیا میں آیا ہے اس فضیلت کو اس نے حاصل کرنا ہے فَضَّلْنَا هُمْ یہ ساری مخلوقات میں سے دیگر مخلوقات پر اپنی فضیلت اور برطری کو ثابت کرے تو اپنی کوشش سے ثابت کرے گا ایک سلام آتھا فرمائیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت جو ہے وہ میں عراج سے مطالق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْسَلُ لَذِي بَارَكْنَ حَوْلَهُ کہ اللہ رات و رات اپنے بندے کو لے گیا جی پروردگار لے گیا اپنے بندے کو اس کائنات کی آیاتِ کُبرہ کے مشاہدہ کے لیے لہذا فضیلت کا ایک کامل ترین مصداق بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو گیا کہ ایک انسان جو ہے عالم امکان کے اندر ایک پوسیبلٹی کے طور پر انسان کہاں تک جا سکتا ہے اس کا ایک کامل ترین مصداق نبی اکرم صلوات اللہ صلوات اللہ کی ازاد اللہ مصد لہذا فضیلت کا یہ مرحلہ جو ہے انسان نے اپنی کوشش کے ساتھ حاصل کرنا ہے لیکن یہ سارا کچھ حاصل ہوگا کب یوم ندو اللہ ناس بے امام ہیں امام کا تعلق جو ہے فقط اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے اور یہ واضح ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے کوئی سسٹم بھی کارگر نہیں ہے یہ لیڈر ہے جو سسٹم کو جو دین کو جو دین کی حقیقت کو جس کی جس کی انٹرپٹیشن کرتا ہے دین مبین اسلام جب سے آیا ہے صدیوں سے یہ کیوں کر اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ہر انسان آنے والے زمانے کے اندر ہر انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ لیڈرشپ ہے مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ ہے معروف علماء بیان فرماتے ہیں آپ کے صحابی ہیں زرارہ بن آئین بہتی سقہ صحاب میں سے ایک صحابی ہیں تو ارشاد فرمایا کہ بنیادی اسلام علیہ خمس اشیاء یہ علیہ خمس دین کی جو بنیاد ہے وہ پانچ بنیادی پلرز ہیں دین کھڑا ہے پانچ ستونوں کے اوپر الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایہ نماز ایک پلر ہے زکاة ایک پلر ہے سوم ایک پلر ہے حج ایک پلر ہے اور ولایت ایک پلر ہے آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا یہی نماز ہے جو پلر ہے دین کا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نہیں ایسا نہیں یہ ہم پڑھتے ہیں نماز اگر اپنی terms and conditions and qualities and characteristics کے ساتھ اگر سوسائیٹی میں رائج ہو جائے تو نماز کی خصوصیت کیا ہے نمبر ایک قرآن نے فرمایا الصلاة تنہا عن الفہشاء والمن نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے اس کا مطلب ہے نماز اگر حقیقی شکل میں معاشرے میں قائم ہو جائے تو نماز والا معاشرہ یعنی بغیر گناہوں کے معاشرہ یعنی پاکی معاشرہ یا نماز اگر قائم ہو جائے تو الصلاة میں عراج المومن نماز کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا رابطہ اپنے اللہ سے اپنے مالک سے اتنا مضبوط ہوت کہ اس زمین کے اوپر یہ انسان اس معراج کی حقیقت کو پاس سکتا ہے اچھا اگر نماز کی ان خصوصیات کو دیکھا جائے تو معصوم نے اسلام کی عبادات کا جو نظام ہے اس میں بہترین مثال نماز کی دی ہے لہذا نماز سے مراد درحقیقت اسلام کی عبادات کا نظام ہے اور اگر اس نظام کے ہم بات کریں تو ایک پہلو انفرادی ہے ایک پہلو اجتماعی ہے ایک پہلو کا تعلق ہر انسان کے انڈویجن کے ساتھ ہے اور ایک تعلق سوسائیٹی کے ساتھ ہے جہذا یہی وجہ ہے کہ دین نے اسلامی نقطہ نظر سے کانگریگیشن کو اہمیت دی ہے کہ مومنین مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہارحال کوئی نہ کوئی بہانہ بنے یہ آپس میں مربوط رہیں نماز باجمات ہے جمہت المبارک ہے اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کی ایک صورت موجود ہے ماہ محرم بھی اسی انداز سے گویا صاحبان ایمان صاحبان اسلام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں جڑے رہیں لہذا نماز کا حقیقی میسج جو ہے وہ دین کی عبادات کا ایک جام نظام ہے دوسرا نقطہ ارشاد فرمایا وہ زکاة اور زکاة دوسرا پلر ہے اسلام پورے سسٹم کا تو اس سے مراد بھی وہ ڈھائی فیصد چیز نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں زکاة در حقیقت اشارہ ہے اسلام کے ایکنومکل سسٹم کی طرف یعنی اگر واقعا عبادات کا نظام ایک طرف ہو لوگوں کی ایکنومی ساری معاشرے کی ٹھیک ہو تو یہ دو پلر بنتے ہیں حصول بھی طور پر آگے جو ارشاد فرمایا بس سوم سوم بھی اسی طرح ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم چند گھنٹے بھوکے رہتے ہیں ایک دفعہ سوم کا فلسفہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے ایک جگہ تو قرآن یہ اللہ نے روز اس لیے فرض کیے ہیں کہ پامردی شجاعت استقلال اور حریت کا جذبہ پیدا کرتا ہے در حقیقت سوم جو ہے روزہ انسان کو اپنی باطنی اور اپنی ظاہری دشمن کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے انسان بھوکا ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کو مجھے کیسے خیال رکھنا در حقیقت سوم جو ہے وہ آزادی اور حربیت گویا بے الفاظ دیگر آزادی اور فریڈم کا حقیقی کانسپٹ جو ہے وہ آپ کو روزہ آتا کرتا ہے فریڈم کا وہ تصور نہیں جو آج دنیا کے اندر اس فریڈم کا معنی ہے انسان کی خواہشوں کا بازار کھلا ہو انسان کی خواہشوں کے دروازے کھلے ہوں خواہشات انسانی انسان کو انسان نہیں بناتی انسانیت کے دائرے سے نکال دیتی ایک سلام وآلہ والحج حج کے بارے میں ارز کرو قرآن کریم کے جو آیات ہیں اگر اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو قرآن نے حج کے حوالے سے لکھ قیام یہ جو تعبیرات قرآن نے استعمال فرمائی ہیں گویا تمام تر بنین نوع بشر کو اگر انٹیگریٹی چاہیے استحکام چاہیے تمام تر بشریت اگر کسی ایک کونے پہ جمع ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی مرکز جو ہے وہ حج ہے جو قرآن نے جس کو بیان کیا ہے اور حج کی وجہ سے اور دوسرے مرحلے میں امت اسلامی کے اجتماع اور اس کی امت اسلامی کو کسی ایک مرکز پہ جمع کرنے کے لیے حج جو ہے وہ بنیادی طور پہ امت کو دعوت دیتا ہے کہ اس فلسلے کو اس انداز سے پورا کی رہے تو خوب نماز زکاة اور ریسوم حج ول ولایہ ولایت کے حوالے سے بہت واضح ہے ہمارے لئے تو ولایت یعنی رہبری ولایت کا اگر اس کو آپ تشریعی طور پہ تخصیم کریں اس چپٹر کو تو ولایت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے گھر سے ولی کی اجازت شرط ہے بہت سارے معاملات میں ولی کو اختیار ہے گھر کے اندر بہت سارے معاملات میں اسی طرح یہ معاملہ تھوڑا اگر وسیع سطح پہ معاشرتی سطح پہ لیا جائے تو حاکم شر کو بہت سارے ولایت کے اختیار حاصل ہیں اور اسی طرح یہ ولایت بے ایمانہ وہ جو ولی تو ولایت بہت واضح ہے کہ اس مراد جو ہے وہ رہبری ہے لیڈرشپ ہے اور عام دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم اگر کوئی جواب دینا چاہے کوئی بھی سسٹم اگر اپنی حقیقت میں اس کی امپلیمنٹیشن کی شکل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ لیڈرشپ ہے دنیا گندر آج جتنے بھی آپ تجربات دیکھتے ہیں یہ سے پہلے بھی تو لیڈرشپ کا رول بہت بنیادی راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ فرمائیں کہ ان پانچ میں سے کون سی چیز افضل ہے اشارت فرمائے الولایت افضل منہ ولایت ان سب سے افضل ہے کیوں افضل ہے حدیث آگے بیان فرمایا لئنہ مفتاح ہن یہ ولایت ان سارے دین کی چابی ہے کیا مانا ولایت ہے جو دین کے مختلف ابواد کو میننگ اتا کرتی ہے یہ ولایت ہے جو دین کی حقیقت کو انسان کے سامنے بیان کرتی جہازہ الولایت افضل منہ جہازہ میں عرض کر رہا تھا قرآن کی آیاء مجیدہ کی روشنی میں یہ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ یا من عدو کلا اناس بے امام ہم گویا امامت و ولایت الرحبری کا معاملہ جو ہے حتی یہاں تک کے آخرت نبی ہاں اور امام ظہر ہے کہ بغیر امت کے نہیں امام یعنی اپنی امت کے ساتھ امام یہ وجہ کہ قرآن نے ایک جوہ ارشاد فرمایا کہ تُدْأَقُل امَّتٍ ہر امت کو پکارا جائے گا قیامت کے دن الہ کتاب یہاں ہر امت کو پکارا جائے گا ان کی کتاب کے ساتھ بحثیت قوم بحثیت ملت تم نے زندگی میں کیا امور انجام دیئے ہیں لہذا بحثیت ملت ایک فریضہ بنتا ہے اور بحثیت ملت کے قوم کے کہ یہ ملت اپنے امام کے ساتھ کتنا مربوط ہے بس یہاں پہ میں بات کو آکے بڑھا کے مربوط کروں گا اس بحث کے ساتھ کہ آج ہم امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ کے ممتظر ہیں ایک انتظار ہے خالی انتظار ہے وہ تصور یہ ہے کہ امام آئیں گے سارے کام خود کریں گے یہ انتظار درست نہیں ہے انتظار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے لئے آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے انتظار کے لئے زمین ہنوار کریں آپ اس کے لئے مومنٹ کریں اس کے لئے کوئی پلین آپ چاک اٹھ کریں گے تاکہ جو آنے والا ہے اس کے انتظار پتا چلے کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں اس اعتبار سے امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا ایک سلام اللہ کہ انتظار کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارا ہر دن امام کے انتظار کی طرف ایک قدم بڑھ جائیں ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی زبان سے کہیں کہ مولا آجائے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا ایک ایک کر کے ہم قدم بڑھتے جائے امام کے ظہور کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے جائیں خب اس کے لئے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ امام کے ظہور کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تو بہت سادہ سا اور بہت مبہام سا ایک جواب ہوتا ہے بس ہمیں نیک بننا چاہئے تھوڑا سے اس کو بریک ڈون کرنے کی ضرور ہے نیک بننے صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اس سورہ مبارکہ کے اندر دو طرح کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں ایک تعلق انسان کی انڈویجن کے ساتھ ہے ایک تعلق جو ہے سوسائیٹی کے ساتھ ہے پہلا تعلق آمن وعمل الصالحات گویا انسان خود کی اصلاح کرے اس کا اپنا ایمان اور اپنا عمل درست ہو وتواسو بالحق وتواسو بالصبر حق اور صبر کا میسج دوسروں تک پہنچانا یہ دوسری ذمہ داری ہے اس کا مطلب قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں پہلا کام بھی کرنا ہے اور دوسرا کام بھی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی اور اگر اس سورہ مبارکہ کو دیکھا جائے والعصر کے جو مختلف معانی مفسرین نے بیان کی ہیں اگرچہ سارے معانی قابل توجہ ہیں کہ اصر سے مراد جہا وہ کیا ہے اصر سے مراد نماز اصر ہے اصر سے مراد وقت اصر ہے اصر سے مراد بصلا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصر آشورہ ہے یا اصر سے مراد زمانہ ہے یہ سارے معانی قابل توجہ ایک معنی حضرت موخمنی رضوان اللہ تعالی نے بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ اس اصر سے مراد امام اصر ہے کہ پروردگار نے امام اصر کی قسم کھائی ہے انسان خسارے میں ہے لہذا عزیز اس کو تھوڑا سے سمجھنے کی ضرورت ہے میں ایک دو مثال بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کے لئے مثال کے طور پر تین کام فرض کریں آپ کو دیئے جائیں امام کے ظہور کے جانب بڑھنے کے لئے کہ آج سے ہم ان تین چیزوں پر عمل کریں گے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو امام کے ظہور کی طرف ہمیں قریب کر دیں گی ہر روز قریب کر دیں آج سوسائیٹی کے اندر بہت سارے مسائل موجود ہیں فیملیز کے اندر بہت سارے پرابلم موجود ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے مشکلات موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن کا ایک ماحول پوری دنیا کے اندر پائے جاتا ہے ہم کسی دوسرے کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں اس کا مطلب ہے میں امام کا انتظار نہیں کر رہا امام کے انتظار کا معنی یہ ہے دیکھیں نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علی کا ایک وصف قرآن کریم نے بیان فرمایا حریص علی اس حریص کا معنی ہے یہ تمہارا عاشق ہے یہ چاہتا ہے کہ تم سب کے سب درست ہو جو ٹھیک ہو جو تم میں سے کوئی جہنم میں جائے سب کے سب جنت میں جائیں اس کا مطلب ہے جن انسانوں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں جن انسانوں سے آپ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جن انسانوں تک آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں اپنے دل و دماغ میں ان کے لیے جگہ پیدا کروں شرح صدر کی ضرورت ہے لہذا اس کو اگر فرض کریں میں اپنی روز مرہ کے ایجنڈے کے اوپر دیکھیں یہ ویسے شرعی طور پر دینی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے ابھی تو سائنس نے بھی ثابت کر دی وہ کیا ہے انسان جو سوچتے ہے لاؤ اٹریکشن کے عنوان سے انسان جو سوچتا ہے اس سوچ کے مطابق اس عالم کے اندر تصویریں بننا شروع ہو جاتی انسان کا ارادہ جتنا قوی ہوگا اس ارادے کے مطابق یہ عالم تقویم ریسپونڈ کرے گا اس کا مطلب ہے سوچیں جیسی ہوگی اگر سوچیں پوزیٹیو ہوں گی تو پوزیٹیو ریکشن آئے گا اگر سوچیں منفی ہوں گی تو منفی ریکشن آئے گا لہذا سب سے پہلا کام اگر آج سے میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنی سوچ کو مصبت کرنا ہے اگر دس آدمی کسی معاشرے میں بیس آدمی اگر کسی معاشرے میں آج سے ہر کوئی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا ہے ایک ہفتے کے بعد دیکھئے کہ کیا خوبصورت نتائج نکلتی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی سوچ کو پوزیٹیو کرنا ہے اگر آپ میسج پہنچانا چاہتے ہیں تو اگلے کا اپنے دل میں ایک جگہ پیدا کریں تاکہ وہ میسج پہنچ یہ بنیادی کام جو کرنے والا ہے مسئلہ انہیں کام اور کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں بہت ساری مشکلات ہیں اختلافات ہیں آج اگر میں سوچ رہوں کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے دوستوں میں سے رشتہ داروں میں سے کہیں بھی عزیزوں میں سے فیملی میں اگر کہیں اختلافات ہیں تو آج خدا کی خاطر میں ان کو معاف کر دوں کوئی ایک کوئی ایک مورد تاکہ میں امام کے ظہور کے قریب ہوں اگر معافی کا جذبہ سیکھنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا سے بڑی کو مثال موجود میں ارز کروں گا بہت ساری کربلا میں شخصیات ہر شخصیت کا ایک اپنا عظیم رول ہے اس واقعے کے اندر حقیقت یہ ہے کہ سید شہداء امام حسین اللہ صلی اللہ کا انتخاب اتنا کامل اور عتم ہے کہ کسی ایک کردار کو نکال لیں تو کربلا مکمل نہیں نظر آئے گی ان کرداروں میں ایک بہت بڑا کردار ظاہراً عمر چھوٹی ہے کردار بہت بڑا اور وہ کردار ہے حسین کے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ ہمیں تماشے تو یاد ہیں یاد رہنے چاہیے ہمیں جلتا ہوا پیرہن تو یاد ہے یاد رہنا چاہیے لیکن کبھی میں یہ سوچوں کہ جس نے دین کی خاطر تماشے برداشت کی جس نے دین کی خاطر اپنے درچ چھدوائے جس نے دین کی خاطر وہ قربانی دی اور تاریخ کہیں نہیں لگتی کہ سکینہ نے کہیں یہ اعتراض کیا ہو خوپی سے یا بھائی سے کہ میں تو چھوٹی ہوں مجھ آپ پہنچا دیں کہیں اور یہ صبر کی اتنی بڑی مثال لہذا یہ صبر میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں دین کے لیے کتنا صبر ہوں میں نے دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے میں دین کے لیے کتنا برداشت کر سکتا ہوں کیا میں دین کے لیے تماشے کھا سکتا ہوں کیا میں دین کی راہ میں کوئی چیز دے سکتا ہوں لہذا عزیزہ یہ کردار بہت بلند کردار ہے آج کا دن بس چند جملہ مسائل کرس کروں یہ دن کون سا دن ہے کہ کربلا سے اوسرا کا کافلہ جانا چاہتا ہے اب شمر نے سوار کیا کہا کہ سوار ہو جائیں عزیزہ دارو عرض کروں گا کہ آج منظر یہ ہے کہ جب یہ کافلہ چلا تھا مدینہ سے تو سوار کرنے والے بہت تھے خصوصا زینب کبرہ کو سوار کرانے والے بہت تھے حسین جیسا بھائی تھا اب باس جیسا بھائی تھا علی اکبر جیسے جوان تھے لیکن آج جب سوار کرنا ہے تو میدان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے بی بیوں کو سوار کرایا ہے کس نے زینب کبرہ نے سوار کروایا ہے اب جب جناب زینب کی باری آئی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام زین العابدین کی کیفیت ٹھیک نہیں تھی اب امام زین العابدین آگے بڑھے ہیں آگے بڑھتے تاریخ کہتی ہے کہ امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے ایسی حالت میں پھوپی کو سوار کیا ہے یہ ظالم پیچھے سے تازیانے مار رہا تھا کہ جلدی کرو عزادار اور یہ کافلہ تیار ہوا تیار ہونے کے بعد شمر نے حکم دیا کہ اس کافلے کو گنج شہیدہ سے گزار جائے نفسیاتی طور پر ٹورچر دینے کے لیے ان اوسرہ کو نفسیاتی طور پر مزید پریشان کرنے کے لیے زین سے زمین پہ اس طرح آئیں جیسے عباس بغیر بازوں کے آئے تھے بی بی زینب کبرہ نے یہ جملے کہنے شروع کیے اے یا رسول اللہ دیکھو آج وہی حسین ہے جس کو آپ نے کس انداز سے اس کی پر ورش کی ہے آج خون سے لط پت ہے مقتل آزا حسین کے جسم کے بازو کٹے ہوئے ہیں جسم کے آزا کٹ گئے ہیں اس لیے کہ گھوڑوں نے اس بدن کو ایسا سالم نہیں رہنے دیا عزادار و بی بی نے جب یہ بین کرنا شروع کیا مقاتل یہ کہتے ہیں یہ اس آواز میں اتنا حزن تھا کہ حتی جانوروں کے آسو جوہ گرنا شروع ہو گئے گوڑوں کے اتنے آسو بہے کہ ان کے سم سنج ہیں وہ تر ہو گئے اللہ اکبر ایک منظر بساخری اور ارز کروں گا اب بی بی رو رہی تھی شمر تازیانہ لے کے امام سجاد کی بدن کے اوپر کہ اپنی پوپی سے کہو جلدی یہاں سے نکلیں گویا تاریخ خاموش ہے یہاں پر کیا ہوا لیکن یہ ملتا ہے گویا امام سجاد پیغام دے رہے تھے پوپی زینب میں مجز تازیانے کھاتا رہوں گا لیکن حسین کا ذکر باقی رہنا تین العابدین کی قربانی ہیں جس سے یہ ذکر باقی ہے بسیعلم الذین ذلم ایام قلب انی مقلبون